سلام علیکم جی تمام میڈیا کے دوسروں کا اس کیس سے جڑے دینے کا کانمی صاحب سے جڑے دینے کا بہت بہت شکریہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج موزر سپریم کورڈ کے سامنے ہماری سیبل پیٹیشن لیپ تو اپیل دی ہم نے دو باتوں کے پر انذار کیا ہوا تھا کہ پہلا کہ بچی کو فائنل ڈسکوزل آف دی کیس تک جو ہے وہ شیلٹر ہوم منتقل کیا جائے اور دوسرا کہ اس کے اندر ایک میڈیکل بورٹ کانسٹیٹیوٹ کرا کے جو کہ ایک میڈیکل ایویڈنس ہائی کورڈ کے سامنے آیا ہے عمر کے رحاظ سے اس کی حقیقت معلوم کی جائے سپریم کورڈ نے ہمیں بہت تحمل کے ساتھ سنا ایک تھی ایک سے زائد بات سنا والد صاحب کو بھی تفیل سے کٹیل کے اندر سنا مگر سپریم کورڈ کے سامنے بھی ہائی کورڈ کا ایک پیسوہ ہے جس کے اندر فیلحال انہوں نے ایک ایج سٹیفیکیٹ کو مانا آبا تھا کہ اس کی کوئی حیثیت ہے اور بچی کا ایک بیان ہے تو عدالت نے کہا کہ اس وقت اس جگہ کے اوپر یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کو جو ایک ہائی کورڈ سے ڈیکلیئر ہوا ہوا فیلحال کہ وہ بالک ہے آزاد ہے کہ ہی جانا چاہتا ہے اور ایک ایج کا ڈاکیمنٹ ہے ہم یہ فیصلہ کر سکیں تو بہتر یہ ہوگا کہ فیلحال آپ ریمیڈی جو سیکھ کر رہے ہیں میڈیکل اوٹھیکیشن ٹیس کے حوالے سے اس پہ کوئی ڈریکشن دی گئے تو ہم نے اسی لحاظ سے اپنی جو آج سیول پیڈیشن نیو پروپیل ہے اس کو نوٹ پریس کیا ہے نوٹ پریس سے مراد ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ سے واپس لی ہے کہ جی فیلحال ہم اس کیوں آپ کے سامنے درخواست کو نہیں کہہ رہے کہ اس پہ کوئی حتمی فیصلہ کریں ہم دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور فیلحال جب ہم نے نوٹ پریس کی ہے تو اس کنڈیشن کے ساتھ سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دی ہے اور سپریم کورٹ نے ہمیں یہ کا کہتے ہیں فیسلیٹیشن دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آسفیکیشن میڈیکل رپورٹ چیلنج کر سکتے ہیں کوئی بھی قانون یا فیصلہ ہمارے اس چیز میں حائل نہیں ہوگا نہ صرف یہ کہ ہم اب میڈیکل بورٹ بنانی کی ترخواست دے کے جو ایج سرٹیفیکٹ آئی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک باقی کورٹوں کی بات ہے جسرے آپ کو پتا ہے ٹرائل کورٹ میں سی کلاس میں چلان آیا ہے کہ جی بچی تو بڑی عمر کی ہے ہائی کورٹ میں یہ بات ہوئی ہے یا فیملی کورٹ میں ہم جاتے ہیں کہ جی فیملی کورٹ ہمیں بچی کی کسٹیٹی دے گئے شادی نجائز ہے تو وہاں پہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بچی کی عمر ہے تو سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جو ابزرویشن ہے عمر کے حوالے سے وہ والدین کے یعنی کہ پٹیشنر کے سامنے رکاوٹ کے طور پر نہیں آئیں گی یعنی کہ جو ایج کے حوالے سے جہاں تک ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو اب ہم نہ ٹرائل کورٹ کے اندر کوئی بندش ہے ہماری وہ نہ فیملی کورٹ میں کوئی بندش ہے ہم وہاں پہ قانون کے مطابق اپنی رائے اختیار کر سکتے ہیں اور اب دوبارہ ہائی کورٹ کے اندر ہم آئینی پٹیشن کے ذریعے میڈیکل بورٹ بنانے کی درخواست دیں گے تو وہاں پہ بھی ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جس میں عمر کے حوالے سے بات کی ہے وہ ہمارے سامنے حائل نہیں ہوگا دیکھئے سپریم کورٹ جو ہے کسی بھی انسان کو جو ایک طریقے سے بالک کسی کورٹ سے ڈیکلیئر ہوا ہو اس کی سویڈم آف مومنٹ کو انکروچ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے یہ ایک سپریم کورٹ کا اس پہ موقف ہے اس پہ ہماری کچھ عدالتوں کی نظیرے بھی ہیں ہمارا افتصار یہ تھا کہ جی بچی مائنر ہے تو اس پہ سپریم کورٹ نے بالکل صحیح ایک بات چاہ کی کہ جی پہلے یہ کنفرم تو پھر کر لیا جائے کہ بچی مائنر ہے اس کے لئے میڈیکل بورڈ سب سے زیادہ ضروری ہے تو وہ درخواست انہوں نے ہماری علاو کی ہے کہ آپ جائیے اور آپ میڈیکل بورڈ چیلنج کیجئے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس میں آپ کے آگے رکاوٹ نہیں ہوگا تو یعنی کہ اگر ہم میڈیکل بورڈ کے لئے جاتے ہیں اور اگلے ساٹھ سے آٹھ دس دن میں آپ کے سامنے ایک میڈیکل بورڈ کی ریپورٹ آتی ہے کہ جی بچی واقعی میں کم عمر ہے اور وہ عمر نہیں جو پہلے ایک سرٹیفیکٹ میں آئی تھی تو ہمارے لئے اسی سپریم کورٹ کے دروازے دوبارہ کھلے ہیں کہ ہم اس نئے شوایط کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے آئیں کہ سر اب تو کیس بالکل ثابت ہوگی حتمی طور کے اوپر کہ ہائی کورٹ کے سامنے بھی جو ثبوت تھے وہ سچ نہیں تھے تو ایک طریقے سے سپریم کورٹ نے وہ راستہ ہمارے لئے دوبارہ کھولے آنے کے لئے جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو دیکھیں جی والد کی تو یہ خواہش ہے کہ بچی کمسن ہے واپس گھر میں آ جائے دو گھنٹے تین گھنٹے بارہ گھنٹے ہمارا یہ موقف تھا دالت کے سامنے بھی موقف تھا کہ جو بچی دو مہینے سے مغویہ ہے اس کا ذہنی توازن کیسا ہے وہ کس خوف میں مقتلع ہے ہم کیسے بارہ گھنٹے کی ملاقات کر کے تسلیح دے دیں اور کورٹ کو بولیں جی ہم مطمئن ہیں تو ہم نے اپنا کیس کنٹیس کیا ہے اور پھر عدالت نے بہتر سمجھا کہ بہتر یہی سوقت ہے کہ آپ میڈیکل ٹیس کا ریلیف لیجئے اور جو آپ کو باقی عدالتوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے ہائی کورٹ کے فیصلے سے تو اس میں جانتا امر کی اوبزرویشن ہے یہ نہیں کہ بچی ابھی آزاد ہے جہاں وہ گئی ہے برچہ عمر کے حوالے سے انہوں نے جو بھی اوبزرویشن دی ہے وہ آپ کے سامنے ہائیل نہیں آئے گی اور فیملی کورٹ سے آپ بچی کی تسلیح حاصل کرنا چاہیں تو ان اکورڈنس ویڈ لوگ آپ کو درخواست دے سکتے ہیں دیکھئے اس وقت میں نے آپ سے وہی بات کی نا کہ اس وقت کارنٹلی بچی کا جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچی نہیں ہے ہائی کورٹ کے یہ فیصلے کے مطابق جب آپ نے اسے سٹیٹ لیبرٹی کیا ہے تو اس کو اب ابھی پابند نہیں کر سکتے پہلے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ بچی کی عمر وہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ چھے تاریخ کو یہ رپورٹ آئی تھی آسفیکیشن کی سات تاریخ ہیلس سیکیٹری کو خط لکھ دیا تھا والد صاحب نے اس کے بعد جب ہم نے ہیلس دپارٹمنٹ سے سوال کیا کہ جی آپ کیوں میڈیکل بوٹ نہیں بنا رہے تو انہیں نے کہا جی ہائی کورٹ کے اندر ایک فیصلہ آ چکا ہے ایج سرٹیفیکیٹ کون ریکارڈ لے لیا گیا ہے اب اس انکوئری کو جو ہائی کورٹ سے پروف ہو گئی ہے ہم دوبارہ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے بہت بڑی رکاورٹ تھی آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب ہیلس سیکیٹری صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ ہماری ترخواست پر عمل کریں اور اگر نہیں کرتے تو ہم ہائی کورٹ سے آئینی پریٹیشن کر کے اس پر درخواست لیں گے کہ جی اب میڈیکل بورٹ بنا کے دوہ زہرہ کی جو عمر ہے اس کا سکی کی تائین کیا جائے کہ بے شک وہ جیترہ سچا تو نہیں ہوگا جیترہ ایکزیکٹ تو نہیں ہوگا اتنا نادرہ کا ہوتا ہے مگر میڈیکل ایویڈنس کی بھی کوئی قائد اور قوانین ہوتے ہیں وہ پورے کیے جائے ہمیں یقین ہے کہ میڈیکل ایویڈنس کی ریپورٹ ہمارے حق میں آئے گی اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ ہم دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوں گے جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ایج سرٹیفیکٹ جو ہے وہ ایک غیر معمولی انداز میں قبول کیا گیا ہے اور اس کی حیثیت جو ہے کانونی طور پر وہ صحیح نہیں تھی اور اس کے اندر جو اندازہ لگایا گیا تو عمر کا وہ بھی غلط تھا میرے آپ سے دو سوال ہیں کہ ہم نے پوری سماعت دیکھی آپ لوگوں نے بہت اچھا بولا بہت اچھی پوچھتی لیکن ہمیں کہیں لگا کہ نکہ نامہ جو کہ جالی ثابت ہو چکا ہے آپ لوگوں نے اس کو بھی بات نہیں کی یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک سامنے یہ بہت غلط تاثر ہے میں بھی حیران ہوں جب یہ کیس مجھے دیا گیا تھا کسی عدالت کے اندر بھی نکہ نامہ جالی ثابت نہیں ہوا ہے کسی بھی عدالت میں نامیجسٹریٹ کی عدالت میں تمام پوسیڈنگز پڑھ کے دیکھ لیجئے ایک کی ذہن میں رکھیے گا اس بچی نے سی آر پی سی دو سو کے تحت ایک درخواست دیتی لہور میں اٹھارہ تاریخ کو اور ایک جھوٹ کہا تھا جو جھوٹ اسے بلوایا گیا کہ جی سترہ تاریخ کو میرے والد اور میرا قزن لہور میں ہمارے گھر پہ آئے ہیں جہاں میں اپنے مبینہ شوہر کے ساتھ رہ رہی اور ہم پہ تشدد کیا ہے اور پھر وہاں سے موت کی دھمکی دے کے چلے گئے ہیں اس کے خلاص اس نے ایک پرائیوٹ کمپلین کی تھی اس پرائیوٹ کمپلین میں اس نے اپنا ایک بیان لکھوایا تھا کہ جی میں نے پرزی کی شادی کی ہے یہ میری عمر ہے والدین آئے ہیں انہوں نے حملہ کیا اور چلے گئے ہیں ایک مہینے بعد جب اس کیس کی دوبارہ پیشی ہوئی تو مغویہ دعا پیش نہیں ہوئی تو نون پروسیکیوشن کے اندر وہ کیس جسمس ہوا ہے کہ جی درخواست گزار کیس چلانا نہیں چاہ رہا اس میں کہیں انہوں نے یہ ویو نہیں دیا کہ یہ نکانامہ جالی ہے دیکھئے نکانامہ ویلیڈ ہے یا انویلیڈ ہے اس کا صرف ایک طریقہ قانون کے اندر ہے سوٹ فور جیکٹیٹیشن جو کہ فیملی کورٹ سیویل کورٹ کرتا ہے اور کہ عدالت مجاز نہیں اس بات کی پہلال یہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک نکانامہ ہے جس کے اوپر اس کی عمر جو ہے وہ غرط لکھی ہے مگر جب ہم جج صاحب کے سامنے دوبارہ پیش ہوئے ہیں تو محترم جج صاحبان نے پورا ڈاکیمنٹ سویزار دیکھے ہوئے تھے اور ان کے علم میں یہ بھی تھا کہ ڈیٹ او برد نادرہ کے ریکارڈ میں دو سو آٹھ ہے دوہزار آٹھ ہے اور یہ بھی تھا کہ یہ ڈاکیمنٹ دوہزار پندرہ کو اجرا ہوئے ہیں یہ خود عدالت نے ہمارے سامنے جو پرسیڈنگز ہوئی ہیں یہ خود ان کے سامنے بات تھی اسی وجہ سے کوئی وجہ ہے کہ عدالت نے ہماری درخواست دی ہے کہ ایون ہم نے پیٹیشن واپس لے لی ہے مگر ان نے کہا کہ جی ہم میڈیکل بورڈ ساتھ آپ پرسیڈ کریں اور آپ درخواست دے کے چیلنج کر سکتے ہیں اسلامی روح سے تمام فقہ جو ہے وہ بڑے بڑے مفتیان کے بھی دور آگئے ہیں دیکھئے اس وقت ایک رہن بھی چیز نوٹ کیجئے آپ ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھئے ہائی کورٹ نے دعا زہرہ کو جو اس کیس کا ملزم ہے اس کی کسٹڈی میں نہیں دیا ہے ہمارا یہ ایک آرگیومنٹ ہے کہ نتیجہ یہی نکلا ہے مگر ہائی کورٹ کا آؤڈر ہے کہ بچی آزاد ہے جہاں چاہنا چاہے جائے یعنی کہ بچی گھر بھی آ سکتی ہے بچی مرکزی ملزم کے پاس بھی جا سکتی ہے اور بچی کسی تیسری جگہ بھی جا سکتی ہے اگر جانا چاہے تو تو اگر یا تو ہائی کورٹ نے کہا ہوتا کہ جی یہ انہوں نے چونکہ مرکزی ملزم کو جو مبگینا شہر ہے اس کو کسٹڈی دے دی ہے اور کہا ہے کہ ان دونوں کا ساتھ رکھا جائے اور ان دونوں کو نہ جدا کیا جائے پھر ویلیڈیٹی آف میریج اور کیا شریعہ کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے وہ سوال آتے اس وقت آپ کے سامنے میں نے ہم نے میڈیا سے شیئر بھی کیا تھا ہماری جو پیٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہوئی ہے ہم نے نکہ نامہ کی ویلیڈیٹی پہ سوال نہیں اٹھائے وہ سوال ایکسکلوزیف جو ریزکشن ہے فیملی کورٹ کے لیے بغیر اس نکہ کے نکہ خواں کو کروس اگزیمن کیے ہوئے بغیر اس نکہ خواں کے اس نکہ نامے کے گواہوں کو کروس اگزیمن کیے ہوئے بغیر مبینہ دھولن اور دھولا کو کروس اگزیمن کیے ہوئے کوئی بھی عدالت یہ تہہ نہیں کر سکتی کہ یہ نکہ نامہ چالی ہے اس لئے یہ دائرہ کار ہے نہیں سپریم کورٹ کا میں اگین آپ کے توسط سے عام عوام کو یہ نالج دینا چاہوں گا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جی میٹر سپریم کورٹ میں ہے تو ایک دن میں سب ختم ہو جائے گا چونکہ فلموں میں ڈراموں میں ایسا ہی ہوتا ہے عدالتوں کا دائرہ کار ہوتا ہے کسٹڈی کے معاملات نکہ نامے کی ویلیڈیٹی فیملی کورٹ دیکھتا ہے سیویل کورٹ دیکھتا ہے کمسن بچہ کہاں جائے گا یہ گارڈین کورٹ دیکھتا ہے آپ کا میڈیکل بورٹ ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ آپ آئینی پیٹیشن میں جائیں گے ملزم کو سزا کیا ہوگی یہ آپ ٹرائل کورٹ میں جائیں گے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی اپیل کے حالے سے جو دائرہ کار ہیں آپ سپریم کو اٹھائیں گے کیونکہ الگ الگ دائرہ کار ہیں عدالتوں کے اور ہم ہر جگہ کے اوپر اپنی درخواست دے رہے ہیں